محسیت مجموعی مرعظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا پھر یہ کہ دور خلافت راشتہ کی برکات سے بھی محروم رہا یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بن عبیعہ میں وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مصبت مقصد کے لیے نہیں بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیب سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف اسے یہاں کراچی کے قریب اسے یہاں کے سندھی ڈاکووں نے لوٹ لیا اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے وہ ملوکیت تھی اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشتہ اسلامی حکومت تھی کہ جو قیدی ہیں تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں پر ہوا ہے جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل محصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا گویا کہ یہ ایک صدا دینے کی ایک مہم تھی بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریبا پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا فٹ ہلز آف کشمیر تک تو یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا ملوکیت تو آگئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے نہ مسلک تھے نہ نفی نہ مالکی نہ شعفی نہ ہمبلی نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھی علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا ابھی کچھ نہیں تھا سادہ اسلام اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی اور خاص طور پر محمد ابن قاسب جو نوجوان سترہ اٹھارہ برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز سندھ کے ہندووں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتاری ہو سکتا ہے فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری اس جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا اوتاروں کا تھا تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی ہے کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب اس میں ملوکیت آ چکی تھی اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے لہذا محمد بن قاسم کو بلائیا گیا اور شہید کر دیا گیا اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا واپس آنا شروع ہوا اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے لیکن اسلام کی واپسی ہو گئی یہ اسلام کا پہلا ورود تھا برعظیم کی سرزمین پر اس کے بعد اسلام آیا ہے تین سو برس بعد اور اب یوں آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں کوہ سلیمان میں کوہ ہندو کفش اور کوہ سلیمان میں درہ خیبر ہے درہ ٹوچی ہے درہ گومل ہے درہ بولان ہے یہاں سے آرہ شروع ہے اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی ان تین سو سالوں میں فقی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے ہانفی مالکی شعفی ہنبلی ان کے درمیان اختلافات بھی تھے بیسے بھی تھی منادرے بھی تھے دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصوف اس کی بنیاد میں موجود تھا تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب ہنفی تھے اور یہ ترک قبائل ہی تھے درحقیقت اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے اس لئے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلاماء کہلاتا ہے ترک غلام تھے یہ جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام پہنچے آدم اسلام میں اس وقت دو عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے موالیک مملوک یہ مصر میں حکمران تھے وہ بھی غلام تھے خاندان غلاماء قدب الدین عیبت شمس الدین التتمش یہ سب کون تھے غلام تھے بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی توہیدی شان نہیں رہی تھی خلافت راشدہ میں قیادت توہیدی تھی خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے خلیفہ وقت ہی مجتہید بھی تھے عالم بھی تھے اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی تین شاخوں میں بٹ گئی سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر جس کی لاتھی اس کی محس اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی علمی قیادت علماء مفسرین فقہا محدثین اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت تو یہ تھی کیفیت جس میں برعظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے تین سو برس بعد اب اس کے پانچ سو برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا اور وہ تھا شریعیت کا آپ کا معلوم ہے کہ سن ایک ہزار عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا شاہ بودین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی البتہ دہلی پر بارہ سو چھے میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا بارہ سو چھے میں شروع ہوا ہے بارہ اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین سو برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے داقل ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے ان میں سے مسئل دو کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر امبید کار انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں گویا کہ یہاں کی اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان بلوک مسلمان ہو جائے لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسئلہ کو اختیار کریں یا اس کو کریں وہ اسی حیث بیث میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں اب میں ایک کوئی اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری وہ خاص عبت ہو جائے گی دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی اب اگلا دور آیا ہندوستان میں انگریز آ گئے جہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناغوار گزریں لیکن کچھ حقائط ہیں جو تلخ ہیں لیکن حقائط ہیں انہیں سمجھنا چاہئے انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر ایسے تو یہ کہ ہندو راج مہاراجہ بھی تھے لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ہم تھے یہاں کے حاکم کیوں نہ واپس حاصل کریں بغاوت کے ان کے اندر جراسیم مسلسل پروان چڑھتے مسلمانوں کو دبایا اور ہندووں کو اٹھایا کیوں کہ ہندووں کے لیے معاملہ صرف چینج آف باسٹرز کا تھا کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب انگریزوں کے غلام ہو گئے اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا اور ہندووں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سبت کی بنگال میں انگریز آیا اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتوں جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کے لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہیں بہت عرصے تک استعمال ہوتی نہیں ہندوستان میں یہ کون تھے چیٹر جی بینر جی سب کی سب بنگالی تھے ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا چندر گد موریہ کا دور بہت عظمت کا ابی کرمنا جید کا دور بہت عظمت کا تھا لیکن وہ اب بہت پیچھے جا چکے تھے تقریباً مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے ہزار سال کا فصل واقع ہو چکا تھا لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی فارسی پڑھتے تھے کوٹ لینگویج فارسی ہے جیسے کہ پھر بعد میں مسلمانوں اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی ملازمتیں ملیں گے چون انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گے راستہ کیریئرز کا کھلے گا چون انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا اس لیے کہا ہوت تھی ہندوستان میں پڑھے فارسی اور بیچے تیل دیکھو رہے قسمت کے کھیل اب فارسی پڑھ کے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے اس کی حیثیت کچھ اور انہوں چاہیے فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن ان کی روایات ابھی تازہ تھی لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے انہوں نے انگریزی علوم انگریزی سائنس انگریزی تہذیب اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈیویشن ہو گیا بلکہ ابتدائی ریاکشن تو بہت سخت تھا یک طرفہ تھا ہم نہ انگریزی پڑھیں گے ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے ہم تو اپنے کونوں خدروں میں اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے قال اللہ و قال الرسول اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی بیس کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھالے تو کرسٹان ہو گیا یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں کانٹا تو بہت دور کی بات ہے چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا تو اس درجہ ریاکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نون کو آپریشن تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نون کو آپریشن فرم دی ویری بگننگ شروع کیا اس پر سرسید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی اٹھارہ سو ستاون کی یہ تو مشترک تھی تو اس کی اندر کیا سبب ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بود محسوس نہ کریں مسلمانوں سے بھی کہا انگریزی پڑھو انگریزی علوم حاصل کرو سائنس پڑھو سائنٹیفک نالج حاصل کرو ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے اللہ خیر صلی اللہ اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ گی تو اس اعتبار سے سرسید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کی تحت مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی یہ ان کی پالیسی رہی مستقل یہ ایک قوم کی حسیت سے سامنے نہ آ جائیں پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے یہاں سے یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا کچھ اور فیکٹر بھی تھے ہندووں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے آٹھ سو برس ہزار برس اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے کوئی کوئی اچھا بھی تھا تو اکثر اور بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے ہم نے محل بنائے تاج محل بنائے ہم نے کوئی کام عورتوں کیا نہیں دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا صوفیاء نے کی کبھی بھی سرکاری سطح پر حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اعتمام نہیں ہوا ایک دو ایکسپشنز ہیں ایک راجہ گجرات کاٹھی اوار کے علاقے کا جس نے کہ تبلیغ کا اعتمام کیا ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اعتمام کیا باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش نہیں تھا آزادی سے قبل متصلن جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندووں کا ایک خوف پیدا ہو گیا کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے ون مین ون ووٹ اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت میں تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہو جائے ان کی تہذیب بھی ختم کرنی جائے گی شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی میوات کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدی کی جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد علیہ السلام نے آیا اور تبلیمی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا یہ اصل میں میوات کے اندر جو شدی کی تحریک تھی اس کا جواب تھا اس سے حفاظت مسلمان ہوئی تو اندر شاید یہ تھا کہ ہندو ایکسپلائٹ کرے گا ہماری تہذیب کو ختم کرے گا ہماری زمان کو ختم کرے گا معاشی طور پر ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا مفلوج کرے گا اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے مسلمانوں کی ایک قومی جماعت اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا وہ نوابوں جاگیرداروں نوابزادوں ان کی جماعت تھی مسلم ریق جو انیس سو چھے میں قائم ہوئی مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ اس کی جو انیس سو چھے سے لے کر انیس سو چوبیس تک کی جدو جہد ہے وہ ساری دفاعی جدو جہد تھی ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو کوئی توازن پیدا ہو سکے بس اسی پر ساری گفتگو گفت و شریعت تھی اور اس کے زمن میں محمد علی جناہ جو ہیں وہ تو پروفٹ آف لف قرار لیے گئے تھے اتحاد کا پیغام بر وہ انیس سو چھے میں تھے انڈیا میں موجود مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے کانگریس کے رکل تھے اس کے بعد انیس سے تیرہ میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے مسلم لیگ کے رکن بھی رہے اور انہوں نے حد تر امکان کوشش کی کہ کوئی فارمولہ ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ربانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا صلوپ نہیں کیا جائے گا کہ وہ بلکل یوں سمجھئے کہ ایک نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے لیکن وہ ناکام ہوئے صدت کے ساتھ ناکام ہوئے اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دیا ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں آبِ کاؤسر، موجِ کاؤسر، روضِ کاؤسر کے جو مصنف ہیں وہ اہم ترین کتابیں ہیں مسلم انڈیا کی پولٹیکل ایس ویل ایس کلچرل ہسٹری ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے اس کو بہت ہی سمجھئے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عبدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے طالب انہوں نے نوجوان وہ ملے محمد علی جناہ سے اس وقت تک ابھی وہ قائد آزم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا محمد علی جناہ اور انہوں نے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آگئے ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تفسرہ تھا اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں لیکن اصل میں ایک ترننگ فیکٹر آیا ہے ترننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ مومنٹ اور وہاں نائنٹین تھرٹی اس میں جو علاہباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا اس میں ختمہ صدارت دیا تھا اللامہ اقبال اللامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھوک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشت ثانیہ کا دور آنے والا ہے اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسرِ وروج آئے گا ایک امید افزا صورتِ حال اللامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی تھی کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازت میں شاہی کا چگر پیدا اور ویسٹ اور ویسٹرن سیولیزیشن کو انہیں چیلنج کیا تھا دیارِ مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخِ دازت پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا یہاں فرس ورل وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی اس پر کس قدر یاس انگیز نا امیدی سے بھرا ہوا برسیہ بولانہ حالی نے لکھا تھا قوم کی زبان اس وقت وہ تھے قومی شائر قومی شائر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبرنا دیکھے مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُترنا دیکھے اور آخر میں جو مناجات بحضور صلی اللہ علیہ وسلم اے خاصہِ خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الگوربا ہے اسی قسم کے مرسیہ لامہ شبلی نے کہے مولانا حمید الدین فراہی نے کہے لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ برسیہ بھی کہے ہیں جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا تو دل میں ہوق اٹھی ہے کبھی یہ مسلمان جہازدانوں کا مرکز ہوتا تھا بیس ہوتا تھا رولِ عبدل کھول کر اے دیدہِ خونہ بابار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سہرہ رشینوں کا کبھی بہربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی کہا ہے مرسیہ بھی کہا ہے اقبال کے ہاں مرسیہ ہے لیکن ساتھ ہی ایک امی دفعہ پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے سہرہ سے جس نے روما کی سنتینت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ خدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یہ جو عوامی ایک صدا ان کی شائری سے پیدا ہو چکی تھی ملی شائری سے انہوں نے انیس سو تیس میں آکر مسلم لیگ کی مومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی انیس سو چھے سے آئی تھی چوبیس برس ہو چکے تھے انیس سو تیس تک اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا احیاء اسلام اس خطبے میں اللہمہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحقم کیا دلائی کے ساتھ عمرانی دلائی پولٹیکل سائنس کے جو مستحقم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان اکلیدہ قوم اور نمبر دو انہوں نے کہا اور یہ ایک پروفیسی تھی یہ طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشنگوئی تھی تجویز نہیں تھی پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے انیس سو چالیس میں یہ انیس سو تیس کی بات میں کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹینی ہے تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا عیس پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے خودم ان کی نگاہ نہیں گئی تھی ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں جس کے لیے لفظ بڑا سقیل استعمال کیا انہوں نے عرب امپیریلزم یہ بنو ہمیہ بنو عباس یہ عرب امپیریلزم تھے یہ عرب قوم کیا امپیریلزم تھا ان کی حکومت اسلام کی اکاسی کرنے والی نہیں تھی اسلام کی اکاسی کرنے والی تو خلافت راشتہ تھی ابو بکر تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داگ دھبے آگئے ہیں اسلام کے چہرے پر انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا تو دکھا رہا ہے یہ انجیکشن ہے پوزیٹیو مقصد کا اس وقت تک اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی ہندو کا خوف ہندو اکثریت کا خوف ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ لیکن اب اسے ایک مصبت بنیاد بل گئی انیس سو بتیس میں قائد عاظم گئے انگلستان لندن گول میز کانفرنس میں جنہ صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جنہ صاحب سے اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگایا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس اندوستان اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانہ نے ہند کو منتظم کرے اور جمع کرے تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی موجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کی پروونسز نے کس طریقے سے یک جاہ اور یک سو ہو کر اس مومنٹ کو سپورٹ کیا حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں بلکہ تحریک مسلمی کا اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاس ڈیٹ پنجابیہ یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاس ڈیٹ صرف ایک سن تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی ہاں بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے انیس سے چھے میں مسلم لیگ کی اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہے اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں انٹی پاکستان دو مرتبہ پاکستان نے ائر فورس بھی استعمال کیے وہاں پر یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہوئی ہے